بات کریں گے سب سے پہلے کے پیل کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کے پیل اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکی ہے بہت ہی اچھا ٹورنمنٹ رہا خاص طور پر جو کشمیر کے پلیئے تھے لوکل پلیئے تھے ان کے لیے کیونکہ کشمیر کے جو لوکل پلیئے تھے ان کو اتنی اچھی فسلیٹیز نہیں مل رہی تھی کہ وہ اچھا پرفارم کر کے آگے اپنی جو اپنے جو کیریئر ہے اس کو آگے بڑھا سکے اگر بات کرتے ہیں کے پیل کی تو کے پیل کی وج جیسے کشمیر کے جو لوکل پلیئے تھے ان کو بہت اچھا ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ انٹرنیشنل پلیئے کے ساتھ جو ڈگ آؤٹ شیئر کرنا وہ بہت زیادہ ایکسپیریئنس ان کو ملا ہوگا اور جو ان کو ایک انٹرنیشنل لیول کی لیگ تھی اس سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ضرور پہنچا ہوگا جو کشمیر کے لوکل پلیئے تھے جس میں بہت اچھی پرفارمنسز بھی نظر آئی کشمیر کے جو لوکل پلیئے تھے ایک یہ بہت ا اچھا انیشیٹیو لیا کہا تھا کہ جو پلیئر جو ٹیمز تھی ان میں کم سے کم دو پلیئے کشمیر کے جو لوکل پلیئے تھے ان کو کھلانا لازمی تھا جو کہ ایک بہت اچھی بات تھی کیونکہ اس طرح اگر نہ رکھا جاتا تو شاید اتنا زیادہ موقع کشمیر کے جو لوکل پلیئے تھے جن کی وجہ سے یہ لیگ رکھی گئی تھی ان کو موقع نہ مل سکتا پر یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو تھا کہ ہر ٹیم میں دو لوکل پلیئے لازمی ہونا ضروری تھے جو کشمیر کے لوکل پلیئے تھے اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو پلیئے تھے ان کو بھی کے پیل کا بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا جس طرح اگر ہم بات کریں کہ مقصود ہو گئے آزم خان ہو گئے کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے اور ورلڈ کپ کے لیے جو دیڈ لائن دی گئی ہے جو سکورڈ جو پرمنٹ سکورڈ جو ورلڈ کپ کے لیے ہوگا اس کی جو دیڈ لائن دی گ پلیئرز تھے لوکل پلیئرز تھے جس میں سوئے مقصود آزم خان اس طرح کے پلیئرز تھے ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ ان کو پرفارمنس دیکھانے کا موقع ملے کے اور زیادہ جو اپنا جو جگہ پکی کرنے کا ٹیم میں موقع ملا تھا پر بہت زیادہ جو ناکام رہے پلیئرز ان میں آزم خان نے بھی اتنی اچھی پرفارمنس دینے میں کمیاب نہیں ہوئے اس کے ساتھ سوئے مقصود کی بات کریں تو وہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہے تھے پ دی اصل میں دومیسٹک میں پر ان کی جو انٹرنیشنل لیول پر ان کو سلیکٹ کیا گیا انہیں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں آزم خان کی تو آزم خان کو بھی اتنے چانسز بھی بھی اتنے زیادہ نہیں ملے پر ان کی پرفارمنس بھی اتنی زیادہ کنسیسٹنسی نہیں نظر آ رہی اگر ہم کی بات کریں تو ایک ففٹی انہوں نے کی سکور کی اچھے سٹریک ریٹ کے ساتھ بہت اچھی فسٹس آئی تنگ سو ففٹی کی پر جو جو کنسیسٹنسی ہے وہ نظر نہیں آئے آزم خان کی طرف سے اگر آزم خان نے اگر کے پی آل میں زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے تو شاید ان کا بہت ہندر پرسنٹ چانس ہو جاتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پر ابھی بھی چانس تو ہے آزم خان تو آئی تنگ سو پرمننٹ میمبر بن چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے جو ہیں اس کے ساتھ اگر ہم سوئے مقصود کی بات کریں سوئے مقصود کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا یہ کے پ ہی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں نظر آ رہی تھی اس کے ساتھ اگر ہم سوئے مقصود کے اگر بات کریں تو کے پیل میں بھی انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی جو کہہ سکے کہ میچ میننگ پرفارمنس ہے یا میڈیل آرڈر میں وہ بیٹنگ کر رہے تھے تو اچھی پرفارمنس ان کی نظر نہیں آ رہی تھی اس کے زیادہ اگر ہم جو پوزیٹیو چیزیں دیکھیں تو بہت اچھی جو اگر دیکھا جائے تو احمد شہزاد کی واپسی احمد شہزاد نے بھی اچھے سکور کی اچھے دو ستین فیفٹیز سکور کی جو کہ ایک اچھا تھا کہ انہوں نے جو فارم تھی بہت ٹائم سے پرفیشنل کرکٹ سے دور تھے تو انہوں نے واپسی جب کیا تو بہت اچھا سکور کیا اور بہت اچھی بیٹنگ کی اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں محمد افیز کی جو کہ پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سکورٹ کا جو پرمنٹ میمبر ہیں ان کی بولنگ تو اچھی ہو رہی تھی اس کے ساتھ بیٹنگ کی بہت زیادہ کونسرن تھا کیونکہ ان کو میڈل آرڈ میں بیٹنگ کرنی پڑی تھی اور میڈل آرڈر پاکستان کا بہت زیادہ ہی فلاپ ہو رہا تھا اور بہت زیادہ سٹرگل کر رہا تھا پر محمد افیز کی جو فارم دوبارہ جو ایک بہت اچھی فارم لگی تھی پر وہ اب نظر نہیں آئی تھی کے پیل میں ان کی ایک اچھی فارم نظر آئی انہوں نے بہت اچھی ایک سنچری سکور کی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس فارم کو آگے کنٹینیو کریں گے اور جس سے پاکستان کی جو میڈل آرڈر ہے اس کو بہت اس کو ف بہت فائدہ پہنچے گا کیونکہ میڈل آرڈر کے بہت زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ شوہب ملک کی بات کریں تو شوہب ملک نے بھی اچھی پرفارمنسز دی ہیں پر ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی کہ شوہب ملک کو چانس دیا جائے گا کہ نہیں یا مقصود کے ساتھ جائے جائے گا ہیدر علی کی بھی فارم نظر نہیں آ رہی تھی پر ہیدر علی نے بہت ہی شاندار بیٹنگ کی کے پیل میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کے جو لوک ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہے جس میں آیدر علی آ سکتے اس کے ساتھ شوہب ملک آ سکتے ہیں مقصود آ سکتے ہیں آزم خان آ سکتے ہیں اس لئے ان کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے مقصود آزم خان ملک اتنی اچھی پرفارمنسز دینے میں کامیاب نہیں ہوئے پر امید کرتے ہیں حرین مقصود یا شوہب ملک میں سے دیکھتے ہیں کہ کس سکورڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اس کے ذاتے اگر ہم بات کریں تو بہت زشانہ شرف بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وہ وکیٹ کیپر بیٹس مین ہے ایک اچھے یہ بہت خوشی ہے کہ جس طرح پہلے پاکستان میں وکیٹ کیپرز کی بہت زیادہ کمی تھی کہ وہ اچھے بیٹس مین اور جو ایک اچھا کیپر کہلائے جا سکتے وہ نہیں آرہے تھے اور اب جو پاکستان کے پاس بہت زیادہ تف کمپیٹیشن ہوتا جا رہا ہے وہ کی وکیٹ کیپر بیٹس مین سے اگر دیکھ کر جائے تو روحیل نظیر بھی آ رہا ہے محمد دھاریس آ رہا ہے اس کے ساتھ اگر محمد ازواند کو دیکھ لے بہت اچھی بہت اچھا بسم اللہ خان ہے جو کہ کوئٹا سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بہت اچھے پرفارمنسز دے رہے ہیں پر بسم اللہ خان کو اتنے زیادہ چانسز پتہ نہیں کیوں نہیں دیا جاتے جس ہے کوئٹا کے لیڈیٹرز نے پہلے ریٹین نہیں کیا کیونکہ انہیں نے کوئٹا کے لیڈیٹرز کی طرح سے اچھی پرفارمنسز دی تھی پر ان کو ریٹین نہیں کیا گیا پشاور زلنی میں نے اس بار سیلیکٹ کیا تھا پر ان کو پورا جو ٹورنمنٹ تھا وہ بیٹھایا گیا اور ان کو کھلایا نہیں گیا جو کہ ایک نائنصافی کھلایا جا سکتی ہے کیونکہ ایک اچھے بیٹس مین اوپننگ بیٹس مین جس طرح بھی امکے پیل کی بات کریں تو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنسز دی ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کرے تو آل رونڈلز کی اگر ہم بات کریں جو کہ پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی سکار میں بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم بات کریں کیونکہ فہیم اشرف جو کہ بورٹ ٹائم سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں اور پرفارمنسز ان کی اگر دیکھی جائے تو ٹیسٹ میں تو وہ اچھا پرفارم کر رہی رہے ہیں پر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ٹی ٹوئنٹی میں تو ٹی ٹوئنٹی میں نہ ان کی کوئی پرفارمنسز ہیں اس وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان کو بھی ایک اچھے ٹی ٹوئنٹی آر راؤنڈر کی ضرورت ہے اگر ہم کے اپیل سے اگر دیکھا جائے تو آمیر یامین جو کہ بہت اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں بولنگ کی بات کریں بیٹنگ کی بات کریں تو وہ بہت اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو بھی ضرور چانس دیا جائے گا انگلینڈ کی جو سریز ہونے جا رہی ہے پاکستان میں اس لیے اگر اب دیکھیں اس کے اچھی پرفارمنس نہیں رہی کہ ان کو پرمنٹ کھلایا جائے اگر ہمیں امین کی بات کریں تو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنسز دی ہیں ان کو اب ٹیم میں آئی تنگ سو پرمنٹ میمبر بنانا چاہیے کیونکہ ایک بولنگ بھی اچھی کر لیتے ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھی کر لیتے ہیں کیونکہ بہت فائدہ مہند ہوگا پاکستان کی ٹیم بیلنسنگ میں اس کے ذاتھ اگر ہم بات کریں جنہوں نے پہلی ہیٹرک لیے وہ پہلے بولر بنے تھے تو انہوں نے بھی بہت اچھی بولنگ کی اور وہ بھی پاکستان کے ممنٹ میمبر نظر آ رہے ہیں کہ آل راؤنڈرز کی جو کٹیگری اس میں جس طرح اگر ہم فاسٹ بولنگ آل راؤنڈرز میں دیکھیں تو آمیر یامین ہوگے سیم جنئر ہوگے اماد بیٹ ہوگے ان کو کنسیڈرٹ کیا جا سکتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے اس کے ذاتھ تھوڑی سی آگے بات کروں گا جو پاکستان سیریز چل رہی تھی جو کہ پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا پر دونوں ٹیم کی طرف سے بہت اچھی فائٹ بیک نظر آئی وستنڈیز نے آخری دم تک لڑا ہو رہے میچ اپنے نام کیا پر پاکستان کی طرف سے بہت اچھی فائٹ بیک نظر آئی ضرور بات کروں گا کہ پاکستان کے جو اپنین پیر ہے وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے آبی دلی پھر توڑ کر رہے ہیں پر امران بیٹ کیچنگ تو ان کی بہت اچھی ہے پر ان کی جو نظر آئی کہ ان کو ٹیم میں پرمنٹ رکھا جائے اگر ہم بات کریں تو تھوڑی سی چینجنگ ضرور چاہوں گا کہ اگلے میچے میں کرنی چاہیے ساوڈ شکیل کو چانس دینا چاہیے اور ازر علی سے اپننگ کروانی چاہیے تاکہ جو پاکستان کا میڈل آرڈر ہے ویسے بھی سرونگ ہے اتنی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کیونکہ سکورڈ میں آگر دیکھا جائے تو بابر آزم میڈل میں آتے آتے ہیں فواد علام آتے ہیں جو کہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں محمد ازوان آتے ہے پر ساوڈ شکیل کو بھی ضرور چانس دے چاہیے جو کہ بہت ہی ہے کہ اچھے لیفٹ ہینڈی بیٹس میں نے اس کے ساتھ اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو بولنگ اچھی بہت اچھی بولنگ کی پاکستان کے بولنے محمد عباس کو اتنی زیادہ بہت اچھی بولنگ کی یاسر شاہ کا نظر نہیں آیا کہ ان میں نے اتنی اچھی بولنگ کی اگر یاسر شاہ کی جگہ نومان علی کو کھلا لیا جائے تو ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کرے تو ایک ایک دو چنجی شاید اگلے ٹیسٹ میں کرنی چاہیے پاکستان کو اور سب سے باری بات جو پاکستان کے جو بیٹس میں ان کو یہ لمبی ایننگ کھیلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم دیکھیں فواد عالم فواد عالم تو ایک اچھی بیٹس میں بیٹنگ آتی ہے اگر ہم بابا رازم کی سپیشل بات کریں تو وہ ان کے سٹارٹ ان کو اچھا ملتا ہے پر وہ اپنی ایننگ کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے فائیمہ شرف کی بات کریں تو ان کی بھی اچھی پرفارمنس نظر آ رہی ہے ٹیسٹ میں اگلے ٹیسٹ میں جو بات بنے تو اگر دیکھا جائے تو چینجنگ ایک دو چینجز کرنا چاہیے میراند بڑھ کی جگہ ساوچھکیل کو اکھلانا چاہیے اور حضر علی سے اپننگ کروانی چاہیے اور آئی تینک یاسر شاہ کو بھی ریس دے کے نومان علی کو اکھلانا چاہیے تاکہ جو ٹیم کا بیلنس ہے وہ دوبارہ سے اچھا ہو سکے کیونکہ نومان علی بھی ایک اچھی پرفارمنسز دیتے آ رہے ہیں اس کے ذاتہ ہم بات کرتے ہیں کیپٹینسی کی بابر آزم کی تھوڑی سی کے پیٹینسی میں بھی تھوڑی سی بابر آزم کو چینجنگ کرنی پڑے گی کہ کس ٹیم کی کس ٹیم کس بولر کو لگانا ہے کس ٹیم کون سی چیز کرنی ہے اور ضرور حضر علی سے ان کو تھوڑا سیکسپیرینس چاہیے کیونکہ حضر علی بہت زیادہ پرانے پلیئر ہے ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان سے ضرور ایکسپیرینس لینا چاہیے کہ حضر علی کی کون سا بولر کس ٹیم پہ اگر آپ دیکھا جائے تو آئی ٹھنک سو لاسٹ میں جب بیس پچیس ان رہ گئے تھے تو یاسر شاہ کو بھی ٹرائے کرنا چاہیے تھا کیونکہ بولر سے جس طرح سیلز نے آخر میں بیٹنگ کر رہے تھے تو وہ اگر شاید شاید ہو سکتا تھا کہ غلط شارٹ کھیل کے آؤٹ ہو جائے جس طرح ہمیں سترہ میں بھی اسی سنس لینا چاہیے تھا خیر جو بھی ہے بہت اچھی فائٹ بیک کی پیس انڈیز نے کہ وہ سٹرگل میں نظر آئے تھے ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا بہت اچھی یہ بات تھی کہ ویدر بہت اچھا رہا پانچوں دن چاروں دن چونکہ چار میں چار جن میں میچ ختم ہو گیا ویدر کی اپ ڈیٹ یہ ہی تھی کہ شاید پانچوں دن بارش ہے پر بہت اچھا ٹیسٹ میچ دیکھنے کو ملا اور پاکستان کی ٹیم نے بہت اچھا فائٹ بیک کیا نو ڈاؤٹ پر آگے جو ٹیم ہے آگے پاکستان کو اور سٹرانگ ہونا پڑے گا اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشیم جو چل رہی ہے اس میں اس بار پاکستان کے اچھی پرفارمرسز دیکھیں اچھا ایک